لیگ رہنماء پیپرز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے ان کی اپنے چار قریبی شخصیات وفاقی کابینہ میں وزیر بن گئے وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگلی حکومت ان کی ہے نون لیگ کو اتنی سہولت کاری کیوں فرام کی جا رہی ہے نگران حکومت نون لیگ کے قریبی شخصیات کے خلاف آواز اٹھائے پیپرز پارٹی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو سعید پیپرز پارٹی پارلیمنٹیرین آصف زرداری اور شیئرمن بلاب الفوٹو زرداری کی سربراہی میں سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ازلاس ملکی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر گفتگو آم انتقابات کی حوالے سے تجاویز پروار ازلاس میں پیپرز پارٹی کے رہنماؤں کی شرکت الیکشن کمیشن نے مجھے انتقابات سے متعلق تجاویز کے لیے بلایا تھا صاف شفاف الیکشن سے متعلق تجاویز دی ہیں صدر نے دباؤ کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا خط میں الیکشن کی تاریخ مقرر آنا ہی بلکہ رائے کا ازار کیا سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاس کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کے بعد گفتگو الیکشن کمیشن کے عام انتقابات کی تاریخ دینے کے اختیار کا اقدام چیلنج جوڈیشل ایکٹیوزم پینل نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آئینی درخواست دائر کر دی موقف اپنایا آئین کے تحت اسمبلی کی مدت پانچ سال ہے الیکشن ایکٹ کو غیر قانونی قرار دیا جائے وفاقی قابینہ کی زیلی کمیٹی ای سی ایل کا اجلاس مختلف نویت کے کیسز کا جائزہ زیلی کمیٹی نے مختلف محکموں اور ایجنسیوں کے جانب سے بھیجے گئے ستنہ افراد کے نام ای سی ایل میں ڈال لیں جبکہ سات کیسز کو ای سی ایل سے نکالنے کی سفارش کی اجلاس کی صدارت وزیر داخلہ سرفراس بکٹی نے کی آئی ایم ایف کے مطالبات پر سر تسلیم خم حکومت کا مہگائی کی چکی میں پستی عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں دس روپے فی لیٹر مزید اضافتے کا امکان پی ایس او کو تین روپے فی لیٹر ایکسچینج ریٹ ایجزمنٹ کی اجازت بھی متوقع سٹیٹ بینک نے ذریع پالیسی کا اعلان کر دیا ذریع پالیسی کمیٹی کی شراسود کو بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ مہگائی کی شرعہ میں کمی کو دیکھتے ہوئی کیا گیا ہے مرکزی بینک کے علامیے کے مطابق زراد کی پیداوار میں متوقع اضافے کے پیش نظر مہگائی میں کمی کا روجہان برقرار رہے گا کرنسی سمکررز کے خلاف ایفائیے متحرک پشاور بڑ گرام سے غیر خانون ایکسچینج چلانے والے دو ملزبان کے دفتار نو لاکھ دس ہزار روپے سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی پر آمد بجلی چوروں کے خلاف ملگیر کریک ڈان قصور سے چھ سو چونتی سفراد گجنوالہ سے دو سو چھ بیس کمالیا سے اکیس پاک پتن سے ایک سو چانوے بجلی چور پکڑے گئے سنکروں مقدمہ دچ کرون روپے کے جرمانے آئے بجلی چوری کی روکتہام کمیشن سرکاری ادھاروں سے بقایجات کی وصولی میپ کو حکام کے لیے چالیں جنوبی پنجاب میں مختلف محکمہ جات نادہ ہندگان کی فیرست میں شامل چھ ارب نو کروڑ چار سو تیتیس روپے واجب الادا بارہ ہزار دین سو پندرہ ڈیفالٹرز کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی خیبر پختنخواہ میں بجلی چوروں اور نادہ ہندگان کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں پیسکو ٹاسپورس پشاور سرکل کا سابے کیمنے کے گھر پر چھاپا بجلی چوری اور تئیس لاکھ کا ناہدھگا نکلا پیسکو ٹیم کی جانب سے جرمانہ ایف آئی آر کے لیے درخواست آئے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی عجاری سیالکورٹ میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن روان ہفتے پچپن سے زائد سارفین کی بجلی چوری پکڑی گئی کنیکشن منقطع پچاس لاکھ سے زائد جرمانہ گیپ کو کمپنی کی بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے متعلقہ دھانوں میں درخواست دیں ملک بھر میں چینی مافیا کے خلاف ٹیک ڈاؤن کے سمرات کراچی کے ہولسل مارکٹ میں چینی کی قیمت ایک سو باون روپے ہو گئی چینی زخیرہ اندوزی کرنے اور سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن جاری رہا تو چینی کی قیمت میں مزید کمی آ سکتی ہے تاجر برادری چینی مافیا پر بھی قانون کا شکن جات آئے انتظامیہ کے پنجاب بھر میں کاروائیاں پاک پتن سے ایک ہزار سات سو پچاس بوریاں براوط آگ مقدمات درشتے ہتر ہزار کے جرمانے آئے قیبر پختونخواہ میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن سات روز میں آٹھ ہزار چار سو پینتالیس میٹرک ٹین چینی سے بھرے اسٹی ہزار ایک سو اٹھائیس خیلے برامت پچانوے ہزار روپے کی جرمانی آئے نکتی سفرات گرفتار قبضہ مافیا کے خلاف قانون کا شکن جاتا لاہور پولیس نے مشہور زمانہ منشاہ بم کو گرفتار کر لیا کاروائی وزیرالہ پنجاب کی رات پر کی گئی سائل نے پلوٹ پر قبضے سے متعلق ال ڈی اے آفیس میں دادرسی کی اپیل کی تھی استعمابات کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں سابق وفاقی وزیر اصد عمر کی زمانت منظور کر لی پچاس ازار روپے کی مچل کے جمع کروانے کا حکم دوران سمات سپیشل پروسیکیوٹر نے سمات موخر کرنے کی استعداقی جسے عدالت نے مسترد کر دیا جج نے ریمارکس میں کہا زمانت کی درخواستوں پر فیصلہ آگ چھی کروں گا مزیر دفاع انور علی حیدر سے ایرانی صفیر رضا امیری کی ملاقعہ دہشت کرتی اور شرپتن سے نپتنے کے لیے سرحدی انتظام اور مشترکہ کوششوں پر گفتکو وزیر دفاع سے ترکیہ کے سپیر محمد پاتچاس جی کی بھی ملاقعہ دفاع سمیت تمام شعبوں میں شراقہ داری کو مضبوط وسیع اور کرنے کے بارے میں توادل خیال کیا گیا موسیقی